اسلام علیکم دیئرز کیسے ہیں آپ سب لوگ ہوب کے خیریت سے ہوں گے آج ہم بات کریں گے کرپشن کے اباؤٹ کہ کرپشن کیا ہے ہماری سوسائٹی کے اندر ایک بد انوانی جو ہے وہ ڈے بڈے بڑھ رہی ہے ہر تیسرا بندہ جو ہے ہمارے معاشرے کے اندر کرپٹ ہے تو کرپشن اصل میں ہے کیا کس طرح کی کرپشن ہوتی ہے ہمارے مائنڈ میں جو کنسیپٹ بٹھایا گیا ہے کرپشن کا آیا کہ وہ کنسیپٹ صحیح ہے یا نہیں ہے ہم اس ویڈیو کے اندر کرپشن کے بارے میں ڈسکس کریں گے کرپشن جو ہے بیسیکلی کتنی اس کی ٹائپس ہیں اور کس طرح کی جاتی ہے اور کون کون بندہ جو ہے اس کے اندر ملوث ہے پہلے نمبر پہ جب ہمارے سامنے ورڈ کرپشن آتا ہے تو ہماری جو تھنکنگ ہوتی ہے وہ منی کی طرف آتی ہے کہ یار کرپشن سے مراد پیسے لینا ہے ٹھیک ہے ایک فارم تو کرپشن کی یہی ہے کہ آپ کسی کا کام کرتے ہیں تو اس سے پیسے لیتے ہیں کہ جی پیسے دیں مین آپ نے کیا کیا ہے کرپشن کی ہے کسی سے پیسے لیے ہیں کسی کا ورک کرنے کے لیے ٹھیک سب سے بڑی کرپشن جو ہوتی ہے آج کے دور میں یہی کرپشن ہے لیکن اس کے علاوہ بھی کرپشن ہے ہر بندہ ہی کرپٹ ہے 99% لوگ جو ہیں وہ کرپٹ ہیں آج کے دور میں اور 1% جو بندہ ہے وہ کرپشن سے پاک ہیں اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ کیسے میں نے کیا بات کر دی ہے کہ 99% بندے جو ہیں وہ کرپٹ ہیں ایک بندہ جو ہے وہ کرپشن سے بچا ہوا ہے آج کے دور میں ایک فیصل صرف یہ بات سچ ہے کہ 99% ہی لوگ جو ہیں وہ کرپشن کر رہے ہیں کیسے کر رہے ہیں ایک بندہ کسی بھی فیلڈ میں آیا وہ تو جیسے میں نے پہلے بتا دیا وہ پیسے لیتا ہے وہ کرپٹ ہے کرپشن کر رہے ہیں ایک تو یہ فارم ہوگی ٹھیک ہے دوسری فارم دیکھیں آپ کو سوسائٹی میں اگر آپ نظر دڑائیں تو آپ کو ہر بندہ کرپٹ نظر آئے گا کیسے نظر آئے گا درہ دیکھیں سب سے پہلے ہم آج کے ٹیچر جو ہے جس کو نیشن بیلڈر کہا جاتا ہے نیشن بیلڈر جس کو کہا جاتا ہے اس پہ ایک نظر سانی کرتے ہیں کہ ٹیچر کیسے کرپٹ ہوتا ہے ہمارے بہت سے گورمنٹ دارے اور بہت سے پرائیوٹ سیکٹر میں بھی ایسے ٹیچرز پائے جاتے ہیں جو کرپٹ ہیں ٹیچر ٹائم پہ آئے گا نہیں ٹائم پہ لیکچر نہیں لے گا تو وہ کرپٹ ہے ٹیچر اپنے بچوں کا حاکم مارے گا تو وہ کرپٹ ہے ٹیچر اچھا لیکچر ڈلیور نہیں کرے گا وہ کرپٹ ہے ٹیچر اگر ٹائم لی ٹیسٹ چیک کر کے ریٹر نہیں کرتا بچوں کو دین بھی وہ کرپٹ ہے دین اس نے کرپشن کی ہے ٹیچر اگر اپنے ادارے سے سنسیر ہی نہیں ہے اپنے ادارے کے خلاف بلگا رہا ہے خلاف کر رہا ہے اگنسٹ کر رہا ہے اپنے ادارے کے بچوں کو دین بھی وہ کرپٹ ہے اگر ٹیچر اپنی فیلڈ کے ساتھ سنسیر نہیں ہے ادارے کے ساتھ سنسیر نہیں ہے بچوں کے فیوچر کے ساتھ سنسیر نہیں ہے تو وہ کرپٹ ہے میں نے ایسے ٹیچر دیکھے ہیں اپنے کلیک ایسے دیکھے ہیں کہ باہر کھڑے ہوتے ہیں کبھی ادھر کھڑے ہوگے کبھی ادھر کھڑے ہوگے لیکچر کا ٹائم ہو رہا ہے یعنی کہ پانچ داس منٹ ویسٹ کر کے جاتے ہیں وہ کرپشن کرتے ہیں ایک ایک منٹ کی کرپشن کرتے ہیں تو ٹیچر بھی کرپٹ ہے اسی طرح اگر آپ دیکھیں کسی بھی فیلڈ کے اندر ہر فیلڈ کے اندر ایک کرپٹ بندہ پایا جاتا ہے آپ دیکھیں دوسری بات کر لیتے ہیں سٹوڈنٹ کی سٹوڈنٹ بھی ہمارا کرپٹ کیسے کرپٹ ہے وہ بھی کرپشن کرتا ہے سب سے پہلی کرپشن سٹوڈنٹ اپنے فیوچر کے ساتھ کرتا ہے جناب اپنے فیوچر کے ساتھ جس پرپس کے لیے کسی بھی انسٹیٹیوٹ کے اندر وہ جاتا ہے تو وہاں جا کے کیا کرتا ہے اس کا مقصد کیا جاتا ہے حصول علم کے لیے جاتا ہے نا تو کچھ سٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ کالج آتے نہیں ہیں اگر آتے ہیں تو لیکچر اٹینڈ نہیں کرتے تو کیا ہے اپنے فیوچر کے ساتھ کرپشن کر رہے ہیں اپنے پیرنٹس کے خوابوں کے ساتھ کرپشن کر رہے ہیں اپنے پیرنٹس کی منی کے ساتھ کرپشن کر رہے ہیں اور سب سے بڑھ کے وہاں اپنی ذات کے ساتھ کرپشن کر رہے ہیں اور اس کے بعد اس ادارے کے ساتھ بھی کرپشن کر رہے ہیں اپنے ٹیچر کے ساتھ بھی کرپشن کر رہے ہیں تو ہر تیسرا بندہ آپ کو کرپٹ نظر آئے گا یہ نہیں ہے کہ کرپشن صرف پیسہ لینا ہی کرپشن ہے نہیں کوئی بھی ڈیوٹی ہے جو آپ پہ فرض ہے اس کو آپ احسن طریقے سے سارا انجام نہیں دے رہے تمہین آپ جناب کرپشن کر رہے ہیں چاہے آپ ایک عالم دین ہی کیوں نہیں ہیں آپ بچوں کا حکم آ رہے ہیں تو وہ بھی ایک کرپٹ پرسن ہے جس پرپس کے لئے اللہ تعالیٰ نے اس کی ڈیوٹی لگائی اگر وہ نہیں سارا انجام دے رہا تو وہ کرپٹ ہے تو آپ یہ مائنڈ سے یہ ڈیفنیشن نکال دیں صرف پیسے لینا ہی کرپشن ہے کسی بھی فیلڈ میں ہے چاہے کوئی پلیس والا ہے کوئی درجہ چہارم کا کوئی ملازم ہے کسی بھی فیلڈ سے بلونگ کرتا ہے کوئی ڈاکٹر ہے ڈاکٹر ہے اگر ٹائملی مریض کو چیک نہیں کرتا اپنی ڈیوٹی نہیں دیتا زیادہ پیسے لے رہا ہے تو وہ بھی تو کرپٹ ہے یعنی کہ جس ادارے جس ہسپیٹل میں ہے سرکاری لیول پہ ہے وہاں صحیح طریقے سے اپنی ڈیوٹی نہیں پرفارم کر رہا اور اپنے کلیلنگ پہ بڑا اچھا چل رہا ہے تو مین وہ بھی کرپشن کر رہا ہے جناب ہاں تیسرا بندہ کرپٹ ہے وہ بندہ جو اپنی ڈیوٹی ایسا طریقے سے انجام نہیں دیتا وہ میرے نزدیک کرپٹ ہے تو اس کو کیسے کس طرح آپ اس کو ختم کر سکتے ہیں کرپشن کو اس طرح ختم کر سکتے ہیں جناب کہ آپ سب سے پہلے یہ سوچیں کہ آپ نے کسی بھی ایم کو اچھیف کرنے کے لیے کتنی ایفر کی ہے ایک اسسسٹنٹ کمیشنر ہے اس کی کتنی ہیوی سیلوی ہوتی ہے اتنا پروٹوکول ہوتا ہے اور ہم آئے دن نیوز میں سنتے ہیں فلان اسسسٹنٹ کمیشنر نے اتنی کرپشن کی لاکھوں کے جتنا بڑا عہدہ ہوگا اتنی بڑی کرپشن ہوگی تو جناب آپ نے سی ایس ایس یا پی ایم ایس کا ایکزیم دے کے اس عہدے پہ آئے ہیں اسسسٹنٹ کمیشنر بنے اس کے بعد بھی آپ کرپشن کر رہے ہیں تو کیا فائدہ آپ کے اس ایفر کا اتنی سٹرگل کر کے آنے کا کہ اس لیول پہ بھی آکے آپ کرپشن کریں تو کرپشن آپ تب ہی قتم کر سکتے ہیں جب آپ کے دل میں خوف خدا ہو اور آپ کو یہ لگے کہ یار میں نے اتنی زیادہ سٹرگل کی ہے اس ایم کو اچیو کرنے کے لیے تو کوشش کریں ہر بندہ اپنی رسپونسیبیٹی جو ہے ایساں طریقے سے سارے انجامتیں اللہ آپ کا اور سب کا ہمیں ناصر ہو والسلام